ناظرین اکرام آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ چولی محمد بشارت صاحب موجود ہیں ہم ان سے اپنے جو ہمارا گزشتہ پروگرام تھا اسی کے حوالے سے ایک اور question کریں گے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کو بڑے ہو کر گھر کے سربراہ کے ساتھ کیسا بڑتاو کرنا چاہیے جی thank you very much بڑا important question ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو address کرنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے گھر کے سربراہ زیادہ پرسنٹیج ہے کہ لوگ وہ بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہے اور بہت زیادہ پرسنٹیج وہ بھی ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے جس نے ساری زندگی محنت مزدوری کی اور اپنے بچوں کو پالا پڑھایا اور آج بچے اگر کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ گھر کا بس ایک چوکی دار یا گھر کا ایک مضلب سبزی لانے لے جانے والا یا کوئی چیز باہر سے جو ہے وہ لانے والا لے جانے والا اور گھر کی راکھی داری کے علاوہ یا کسی چائے والے کھوکے کے اوپر بیٹھنا یا جو ہے وہ کسی نائی کی دکان پہ بیٹھنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن بہت اچھی ایکزمپلز بھی ہیں کوئی میرا خیال ہے چھ مہینے ہو گئے ہیں میں نام نہیں منشن کروں گا بڑی ویل نون فیملی ہے وہ ہمارے پالیسی اولڈر ہیں تو وہ میرے پاس تشریف لائے اور یہاں جلدی جلدی مطلب اپنا وہ پیمنٹ رکھ کے تو بھاگے میں نے کہا جی کیا بات ہے یہ کوئی بات ہے کہ آپ چاہے تو کب کب تو پیئیں وہ کہنے لگے نہیں نہیں وہ میرے بابا جان میرے ساتھ ہیں تو میں رک نہیں سکتا تو میں ان کے پیچھے ہی چلا گیا جب انہوں نے دیکھا میں نے کہا یار میں آپ کے بابا جان کو اسلام تو کروں ظاہر ہے جس بندے کی عمر میرے برابر ہے اس کے بابا جان کی عمر تو اسیو چاسی سال ہونی چاہیے تو تھوڑا سا مطلب وہ گاڑی سے پہلے رکھ کے میری طرف مو کر کے تو اس نے کہا کہ وہ پالیسی کا ذکر بابا جان سے نہ کیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے برحل وہ گاڑی میں بیٹھے تھے میں نے اسلام دعا کیا اور میں نے کہا کہ اتنا خوبصورت چیرہ اتنی خوبصورت آپ کی سفید ڈاڑی اور اتنی بزرگی میں ہے اگر آپ میرے پاس میرے آفیس کے اندر ایک قدم رکھ لیتے تو میرا خیال ہے برکت ہو جاتی تو ایک دم انہوں نے گاڑی سے نکلے دروازہ کھولا اور سیدھے آگئے اب وہ صاحب جو تھے وہ یہاں بیٹھے اور وہ بزرگ سامنے بیٹھے بس چائے چائے پیتے پلاتے جو ہے وہ میں نے ان سے سوری میں نے ان سے ایک قویسچن کر لیا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنے بیٹے ہیں کہنے لگے جی چار بیٹے میں نے کہا آپ کے سب زادے تشریف رکھتے ہیں تو میں اس عمر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تجربہ رہا ماشاءاللہ ظاہر ہے جو یہ صاحب ہے بہت ہائی پروفائل وہ بھی تھے جو ہمارے پانیسی اولڈر ہیں میں نام نہیں منشن کرنا چھوں گا تو کہنے لگے جی اللہ تعالی کا لاخ لاخ شکر ہے میرے چار بیٹے ہیں اور میں نے کہا آپ کا سب سے زیادہ خیال کون رکھتا ہے کہنے لگے تین بچے میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ تو میں نے کہا کیا کیا کرتے ہیں کہنے لگے ایک تو یہ ہیں آپ کے دوست ہیں اور ایک جو ہیں وہ سیول سرونٹ ہیں ابھی گریڈ ٹوئنٹی ون کے ہیں اور ایک جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو یہ تینوں میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو میں نے کہا کینے لگے یہ تینوں آلہ تعالی بیافتہ ہیں تو میں نے کہا جو چوتھے ہیں کہنے لگے چوتھے چوتھا جو بیٹا ہے میرا وہ میرے ساتھ عشق کرتا ہے میں نے کہا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے خیر ان کی انہوں نے کوالیفکیشن وغیرہ بتائی جوبز بتائی پوزیشن بتائی تو میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا پڑے ہوئے کہنے لگے پڑھنے کے معاملے میں وہ بڑا انلکی ہے چونکہ اس نے بھی کام کیا ہے بس وہ آگے اسے جو ہے نا تو میں نے کہا وہ آتکر کیا کر رہے ہیں جو آپ سے عشق کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ وہ ایک یو ایس ایڈز کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں پچھلے نو سال سے وہ کام کر رہا ہے اور پچھلے چھ سال سے وہ چیف آف پارٹی ہے ابھی ایک پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا تو اگلے پروجیکٹ کا اسے جو ہے نا وہ کنٹریکٹ آ جاتا ہے اور وہ بیوڑ ٹائم اسے سین کرنا پڑتا ہے میں نے کہا اس کے مطلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق کرتا ہے یا یہ عشق کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں وہ عشق کرتا ہے میں نے کہا اس کے عشق کا انداز کیا ہے تو کہنے لگے کہ اس کے عشق کا انداز یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نو سالوں میں اس نے وہ یہاں ہی یہ تینہ بچے ماشاء اللہ اسلامباد میں ہوتے ہیں اس بیٹے نے دوپیر کا کھانا کبھی بھی باہر نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کھاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ اس نے اپنے آفیس کے اندر وہ چیف آففارٹی ہے اس نے اپنے آفیس کے اندر لنچ کے ٹائمنگ جو ہے ان کو چینج کر دیا وہ ڈھائی وڈے کو کر دیا پورے ایک بجے وہ چائے جو ہے وہ کوئی نان کے اوپر پکوڑے رکھ کے لے آئے تو اس نے بھاگتے آنا ہے اور ہمارے ساتھ اور ہم دونوں کو اس نے دیکھنا ہے تو کہنے لگے کہ اس میں سب سے بڑا کمال جو ہے اس کی والدہ کا ہے کہتے ہیں وہ بہت اچھی نیک عورتیں ہیں اور اس کی اس نے سب کو برابر ہی مطلب پرورش کی ہے ایک جیسی ان کی تربیت کی ہے لیکن اس بچے کو کچھ زیادہ اثر ہوا اور وہ جو ہے دونوں ٹائم کا کھانا اب ہم نے اس کی شادی کروائی ماشاءاللہ اب اس کے دو بچے ہیں دو بیر کا کھانا وہ جاب میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے اور پچھلے نو سال میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے دو بیر کا کھانا ہمارے ساتھ نہ کھایا ہو شام کا کھانا خامخواہ اس نے ہمیں باہر کھلانا ہوتا ہے کہی نہ کہی کوئی بہانہ لگا لینا کبھی اس نے کہنا ہے ماما اٹھے نا وہ دو سر پے کے سوٹ کی سیل لگی ہوئی ہے تو چلتے ہیں صدر بابا جی جان کو بھی لے لیتے ہیں آپ بھی چلیں تو میں نے آپ کو کپڑے لے کے دینے بابا اچھا وہ فلان جگہ پہ مکھن تکہ بڑا اچھا بنتا ہے تو شام کو اس نے کوئی نو کوئی بہانہ ہم نے اس کے بچوں کو زبردستی ساتھ لینا ہوتا ہے لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کو لے کے کہیں نہ کہیں وہ گومتا پھلتا رہے تو میں نے کہا کہ اس کی سیلری وغیرہ کیا لگے تعلیم اس کی کم ہے لیکن سیلری کے حوالے سے وہ بہت لگی ہے میں نے کہا کتنی سیلری ہے کہنے لگے بس مختصر یہ ہے کہ میرے ان تینوں بیٹوں کی جتنی سیلری ہے ان سے ڈیڑھ گناہ اس کی سیلری ہے یعنی اگر دس لاکھ رپیہ ان تینوں کو ملتا ہے تو اس اکیلے کو بندرہ لاکھ رپیہ ملتا ہے میں نے کہا یہ کمال کی بات ہے کہنے لگے وہ اصل بات یہ بھی ہے کہ وہ اتنا کہہ رہی ہے اتنا کہہ رہی ہے کہ میرا اور ماں کا وہ اتنا خیال رکھتا ہے کہ ہم زبردستی اس کے بچوں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالتی ہیں اس کی بیگم کو لیتے ہیں اس سے ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہوش نہیں ہوتی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا میں نے بہت پہلے ایک جو ہے وہ گفتگو وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو ماں اور باپ کی کہہ رہے اس کو اس بندے نے جو کم تعلیم یافتہ ہے اللہ تعالی نے اس کو کہاں پہنچا دیا اور جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ان کے مطلق انہوں نے کوئی ان کی برائی بیان نہیں کی لیکن انہوں نے کہا وہ خیال عبود کرتے ہیں لیکن ایک کے مطلق کہا کہ وہ عشق کرتا ہے تو اس سے مجھے یہ بتا چلا کہ جو بیٹا یا بیٹی ماں اور باپ کے ساتھ اگر عشق کرتا ہے تو اس کا مقام ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کچھ اور ہوتا ہے اور میں ایک دفعہ کاسم علی شاہ بڑے اچھی گفتگون کی ہوتی ہے میں سنتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا تو کہنے لگے کہ جو ہی میرا بیٹا چھکا مارے نہ تو ایسے میں بائیں کھولوں اور وہ بھاگتا آئے اور میرے ساتھ جپھی لگائے تو کہنے لگے یہ سنڈے کا دن تھا تو میرے بابا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ چھٹی ساتھویں دفعہ جب اس نے میرے ساتھ جپھی لگائی تو اب میں بیٹے کے ساتھ میں جپھی لگائی ہوئی ہے تو میرا دھیان پڑا اپنے بابا کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے ہمیں تو اسی میں میں اس کو اسی طرح میں نے جو ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار یہ میرے باب کا بھی تو میرے ساتھ یہی تلق تھا اور یہی سٹائل تھا زندگی گزارنے کا اور وہیں اسی لمحے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار مجھے اپنے باب کے ساتھ ایسے جپھی لگانی چاہیے تو وہ کہنے لگے کہ میں چلا گیا اپنے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا تو اپنے بابا جان کے پاس چلا گیا میں نے کہا بابا جان میں نے آپ سے جپھی لگانی تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ ابھی چند دن پہلے ہی تو یہ تھی تو تو انہیں لگائی تھی میرے ساتھ جپھی کہہ لگے کہ میں میں نے حیر ان کے ہاتھ پکڑے اور میں نے جپھی لگائی ان کے ساتھ کہہ لگے کہ کچھ لمحے گزرے مطلب میں ابھی جپھی لگائی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ابو کچھ ہچکیاں لے رہے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سکون آئے میں بھی رج کے رویا اور میرے باپ نے بھی پوری پوری طرح اس کو انجوائے کیا کہ لگے مجھے احساس ہوا ہے یار یہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ اپنے باپ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ان سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں اس بات نے مطلب یقین مانیں کہ اس بات کی وجہ سے کاسم علی شاہ بہت اچھے موٹیویٹر ہیں لیکن ان کے ایک اس واقعے کی وجہ سے میرے دل کے اندر ان کی پڑی ہی قدروں کی بڑھ گئی اور میں آج اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا تمام لوگوں سے تمام اپنی ان بیٹیوں سے بیٹوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں اور جو بندہ گھر کا سربراہ جب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا اور باقی لوگوں کو کمانے کے قابل کر دیتا ہے اس کی کیر سب سے زیادہ اس گھر میں ہونی چاہیے اور ایک سوفٹ میسیج میں دینا چاہوں گا اپنے اس معاشرے کی ان بہنوں کے ان بیٹیوں کو جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ ان کی کیر گھر کے سربراہ کی نہیں کی جاتی اور وہ پرسنٹیج بہت کم ہے لیکن ہے صحیح اور وہ وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون اپنی جاہلیت کہہ لیں جاہلیت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر خاند کی ساری زندگی کے کسی رگنیشن کے بجائے وہ اگر اپنے بچوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دیتی ہے چونکہ باپ باپ میں ایک بچوں کو خامی نظر آتی ہے وہ خامی کیا نظر آتی ہے کہ وہ ایک دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ جب میں دس بارہ تیرہ سال تک مجھے یہ لگتا تھا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا کنگ میرا باپ اور اس کے بعد تھوڑا سا مجھے لگا کہ میرا باپ جو ہے نا تھوڑا زدی سا ہو گیا ہے ہرہ سال کی عمرے میں پہنچا تو مجھے لگا کہ میرے باپ کو ہر بات میری بری لگنا شروع ہو گئی اس کے بعد جب میں 22 سال کی عمرے میں پہنچا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا باپ اس کے ساتھ میرے دادا نے کیسے گزارا کیا یہ تو بہت مطلب ٹچی ہے ہر معاملے میں ہر بات پر مجھے ٹوکتا ہے روکتا ہے چونکہ باپ کا کام ہوتا ہے باپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ بچوں کو اچھی نہیں لگتی اور یہ ان کا پتہ بعد میں چلتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب میں بڑا ہوا مطلب شادی ہو گئی بچے ہو گئے جب بچے تین چار سال پانچ سال کے ہوئے تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ میرے بابا نا ہمیں زیادہ بہتر انہوں نے ہماری پرورش کی اس کے بعد تھوڑا سا اور وقت گزرا اور مجھے پتہ چلا کہ یار میرے بابا تو بہت اچھا ڈیل کرتے تھے معاملات کو بڑا سیچویشن ہینڈلر تھے ہینڈلر تھے بڑا زبردست لیکن مجھ سے ایک بھی چیزیں جو ہے نا شاید مس ہو رہی ہیں اس کے بعد جب مجھے یہ حساس ہوا کہ یار میرے باب نے تو ہمیں واقعی بہت اچھی ہماری پروش کی ہے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اس وقت میرا باپ میرے پاس نہیں تھا اور میں یہ افسوس رہا کہ کاش یہ بات مجھے پہلے سمجھ آ جاتی لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے ان معاشرے کی مہنوں بیٹیوں کے آگے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو محض اپنی جاہلیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنا بنانے کے لئے حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی اصولات کے ساتھ وہ خاتون کو اگر یہ پتا ہو کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے تو کبھی وہ موہ سے ایسی بری بات نہ نکالے کہ وہ جب بچہ اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے کہ ماما بابا کو کیا ہو گیا تو وہ ایک سوفت سا میسیج دے دیتی ہے کہ ہاں بیٹا میں نے بھی تو دیکھو زندگی گزاری ہے نا اس کے ساتھ اب کیا ہوا کہ اب اس خاتون نے ایک ایسا بیج بو دیا ناکامی کا ان بچوں کے ذہن کے اندر کہ اب کیا ہوا کہ باپ سے دوری اور ماں کے ساتھ گر باپ سے دوری کا سب سے بڑا نقصان جو اولاد کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی ان دعاوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بچے جس کے مطلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اگر اولاد کی ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے ماں کا بہت بڑا مقام ہے لیکن باپ کے مطلق فرمایا ہے کہ باپ کی بدعا سے بچوں اب اس خاتون نے سب سے بڑا جو ظلم اپنی اولاد کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ اپنے خامن سے بچوں کو دور کرنے کا نقصان اولاد کو یہ پہنچایا کہ بچوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ جب باپ منو ملٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش گا اپنے معاشرے کے آگے کہ ماں کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن باپ کو ان حالات سے بچائیں کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ کسی نائی کی دکان کے اوپر کسی چائے والی کھوکے کے اوپر نہ گزار اور محض باپ کو صرف گھر کی چھوکی داری کے لیے نہ ہاں اس کا احساس کیا جائے اور یہ تب ہوگا کہ جب معاشرے کے اندر ہمارے وہ بہنیں بیٹیاں جو اس سٹیج کے اوپر ہیں جن کی اولاد جوان ہیں اور وہ کمائی کے قابل ہو گئی ہیں ان کو باپ کو اس سارے سلسلے سے مکھن سے بال کی طرح نہ نکال یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولادوں کے ساتھ thank you very much